بسم اللہ الرحمن الرحیم بھارت کے ایک صدر تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر زاکر حسین خان ان کے بھائی تھے ان کی کتاب آٹو بیگرفی ہے یہ آٹو بیگرفی ایک ایسے بندے کی ہے جو اس سکول آف تھوڈ کے تھے جو ہندوستان میں رہنا انہوں نے پسند کیا اور پاکستان نہ آئے اور مولانا عبدالقلام ازاد کا جو نیریٹیو تھا سکول آف تھوڈ تھا میں کوئی درچسپہ بتاتا ہوں مولانا عبدالقلام ازاد نے ترکی میں ہمارے ایک بزرگ ہیں میاں بشیر احمد ترکی میں پاکستان کے پہلے سفیر بھی رہے ان کے صاحب زادے نے مجھے بات بتائی انکل منظر نے کہ مولانا عبدالقلام ازاد نے میاں صاحب سے کہا تھا کہ میں ایک میرے ایک نیریٹیو تھا میرے ایک نکتہ نظر تھا لیکن اب پاکستان بن چکا ہے اور اب آپ کو پاکستان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور مضبوط پاکستان جو ہے وہ بھارتی مسلمانوں کی تحفظ کی زمانت ہے یہ مجھے انکل منظر نے بتایا اپنے والد اگرامی میاں بشیر احمد ان کی وہ مشہور نظم ملت کا پاس پا ہے محمد علی جناہ اور جو قائد عظم کے قریبی ساتھیوں میں سے رفقہ میں سے ہیں اور ان کے والد جو ہیں جسٹر شاہدین میاں صاحب کے اور ان کے جو سسر بھی اور ان کے انکل بھی میاں محمد شفید دونوں مسلم لیگ کے بانیان میں سے ہیں یہ بہت اہم ایک ریفرنس ہے تو یعنی اس وقت وہ بھی کیارت ہے کہ پاکستان کو مضبوط کریں اور اس وقت پاکستان مضبوط کرنا ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے بہتر سال اس بحث میں ضائع کر دیئے کہ تو نشن تھیوری غلط ہے تو نشن تھیوری ہونی چاہیے تھی تو نشن تھیوری نہیں ہونی چاہیے تھی سید احمد خان آیا کہ صحیح تھے غلط تھے علامہ صاحب صحیح ہیں غلط ہیں جنہ غلط تھے یا صحیح تھے حالانکہ یہ بات ختم کر دینے چاہیے پاکستان بن چکا ہے اب پاکستان کو مضبوط کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا اس کا دفاع ہمارا مقصد ہونا چاہیے تھا لیکن افسوس ہم لا یعنی بحثوں میں پڑے ہیں پڑے رہے اور پڑے ہوئے ہیں جو ہمیشہ سے مسلمانوں کا پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے اتر بغداد تباہ ہو رہا تھا ہم انہی بحثوں میں پڑے ہوئے تھے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی شوچ کو ہماری سمت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے موڈی نے تو ثابت کر دیا ہے کہ ٹونیشن تیری صحیح ہے اور جناب بھی صحیح تھے علام اقبال بھی صحیح تھے اور سرسید بھی صحیح تھے اور جو بھارکی مسلمانوں کا حالہ جو کل دلی میں ہوا ہے ٹرم کی موجودگی میں مساجد کو جلایا گیا ہے یہ وہی موڈی ہے نا جو احمد آباد میں کام کر چکا تھا تی سال پہلے اور کشمیر میں جو اس نے کیا ہے کچھ